سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و رضا نفسہی و زینت عجرہی و مدات کلماتہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیری لی امری و احل العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیغ من اہلی اللہمہ الہمنا رشتا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حقا ورزکنا اتباعا اللہمہ رنال باطل باطل ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ المائدہ آیت نمبر تین کل کے سبق میں ہم نے اس آیت کی کچھ حصے کی تفسیر پڑی جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے پہلے ابتدائی آیات کے اندر بحیمت اللہ نام یعنی چرنے چگنے والے مویشی اور گھاس بھوز کھانے والے مویشیوں کو کھانا جائز اور خلال کیا اور پھر انہی مویشیوں میں سے ایک کیٹگری کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ مویشی بھی تم سارے نہیں کھا سکتے یہ صرف تم کب کھا سکتے ہو کہ اگر یہ ملدار نہ ہو اس کے اندر خون نہ ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا معاملہ اس پر اختیار نہ کیا گیا ہو تو وہ جانور تم کھا سکتے ہو یہاں تک ہم نے کل تفسیر کی اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالی حرمت علیکم حرام کی جانے والی چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد پر حرام ہے کھانے پینے کے بعد پھر ایک اور مسئلے کا تذکرہ کیا جا رہے وَأَنْ تَسْتَقْسِمُ بِالْعَزْلَامِ اور یہ کہ تم تَسْتَقْسِمُ تم تقسیم کرو اور یہاں تم قسمتوں کا حال معلوم کرو بِالْعَزْلَام ساتھ ازْلَام کے دو کام ازْلَام کے ساتھ کرنے کو حرمت علیکم حرام قرار دے دیا گیا ہے تو گویا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کونسا عمل ہے کیونکہ یہ مکمل طریقے سے حرام کیا گیا تھا ازْلَام کس کو کہتے ہیں ازْلَام لکڑی کے کچھ ڈنڈے کچھ لاٹی یا ڈنڈا نما وہ چیزیں ہیں جن کے جو نوکیلے ہوتے ہیں پوائنٹڈ سٹکس بنیادی طور پر ازْلَام ہے جیسے ایک ایرو کی شکل میں ایرو کی شکل میں بنی ہوئی ایک لاٹی یا ایک ڈنڈا اس کو ازْلَام کہتے ہیں عرب کے زمانے میں یہ ازْلَام ان کو کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ وہی چیز ہے جو وہ حرام ہے کہا جا رہے کہ یہ ازْلَام جو تم دو کاموں کے لیے تستق سمو کے لیے استعمال کرتے ہو یہ کام کرنا ان ازْلَام کے ذریعے تمہارے لیے حرام ہے ازْلَام کو بنیادی طور پر عرب کے لوگ استعمال کرتے تھے ایک تو اس حوالے سے کہ اگر انہیں بہت سے لوگوں یا بہت سے چیزوں کے درمیان ایک چیز کو پک آؤٹ کرنا ہوتا تھا اور اس کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ ان سب کو آگے رکھ دیتے تھے ان کا نصب کر دیتے تھے یا ان کا نام نصب کر دیا جاتا تھا اور پھر یہ ایک ایرو کی طرح یا ایک تیر کی شکل میں اس ازْلَام کو ان الازْلَام کو پھینکا جاتا تھا اور یہ جہاں جا کے لگتا تھا تو وہ اس کو پک کر کے اس کو اپنا فیصلہ تسلیم کر لیتے تھے گویا جیسے آج کے لکی ڈراؤز کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ ازْلَام کے ساتھ وہ لکی ڈراؤز کا طریقہ اپناتے تھے اور اس کے لیے ان ازْلَام کو تستق سمو کی شکل میں استعمال کرتے تھے دوسرا کام جو شاید ایک واقع سے بھی ثابت ہے وہ یہ کرتے تھے کہ ان کو جب اپنی مستقبل کے بارے میں کوئی حال معلوم کرنا ہوتا تھا اپنے فیوچر اپنے مستقبل کے بارے میں اگر کوئی حال یا اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہتے تھے یا اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے اور تزبزب کا شکار ہوتے تھے اور ڈاؤٹفول اور ڈسپیوٹڈ ہوتا تھا اور ان کے فیوچر کا معاملہ ان کے لیے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو بھی بہت سے سیچویشنز اور بہت سے معاملات کو آگے رکھ کے لکھ کے رکھ لیتے تھے اور یہ تیر سا پھینکا جاتا تھا جہاں جب کہ یہ لگتا تھا جہاں یہ گڑتا اور نصب ہوتا تھا یہ اس ہی کو اپنے مستقبل کا حال یا مستقبل کا فیصلہ اکسپٹ کر کے تسلیم کر لیتے تھے سو دس وس سمتنگ لائک ویری مچ کلوزٹو جیسے توتے کی فال ہوتی ہے جیسے آج توتے کی فال لکھا لی جاتی ہے تو اس انداز میں یہ ماملہ جو ہے اپنے ازلام کے ساتھ تستاق سے مو کا دوسرا معاملہ اختیار کرتے تھے تو کوئی آلہ نے سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر تین میں واضح طور پر ان عرب کے مشرقین کو یہ کہہ دیا کہ تم اپنے ان پانسوں کے ساتھ اپنے ان تیروں کے ساتھ ان نیزوں کے ساتھ ان ازلاموں کے ساتھ یہ جو تم دو کام ایک تو اپنے مستقبل کے حالات اور مستقبل کے فیصلوں کو معلوم کرتے ہو اور پھر قرآندازی کے حوالے سے لوگوں کے درمیان ان اپنے پانسوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو یہ دونوں تمہارے لئے جائز نہیں ہیں اب آج کے بعد ان احکامات کے نزول کے بعد حرمت علیکم یہ تمہارے لئے حرام تو گویا ان کے لئے تو اس میں حرمت کے احکامات واضح طور پر موجود ہوگی اور کلیر کٹ طریقے سے کلیر کٹ طریقے سے ان کو بتا بھی دیئے گئے لیکن یہ آپ اور میں ہم سبھی قرآن کے طالب علم جانتے ہیں کہ قرآن صرف ایک دور کے لئے یا مکہ والوں کے لئے یا عرب والوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے لئے نہیں یہ گلوبلی سب کے لئے اور قیامت تک کے لئے سب کے لئے اس محکامات ہیں تو اس دور کے لئے تو اس آیت میں یہ حکم تھا آج کے دور پہ آج کے دور میں ان آیات کی امپلیکیشن اور اپلیکیشن کیا ہے کیا اس سے ملتے جلتے کوئی عمل ہے جس کا اطلاع کن چیزوں پر ہوگا وہی کام جو وہ ان ازلام سے کرتے تھے کیونکہ آج نہ ازلام ہیں اور نہ ازلاموں سے نہ آج ازلام ہیں اور نہ ہی آج ان سے اس طرح کا کام کیا جاتا ہے تو جب یہ ہے نہیں تو پھر حکم کیسے اخترار کیا جائے گا جو کام وہ ان ازلام کے ذریعے کرتے تھے وہ حکم آج کیا ہوں گے حرمت علیکم وہ حرام ہوں گے تو اس حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین کی اس تفسیر کے حوالے سے دو کام لکی ڈراؤز اور مستقبل یعنی فیوچر ٹیلنگ کے عمل اور رویے حرام ہوں گے حرمت علیکم کے ورڈز کے حوالے سے مستقبل کے حالات کا معلوم کرنا فیوچر ٹیلنگ فیوچر پرڈکشن مستقبل کے حالات کا معلوم کرنا وہ جس بھی طریقے سے کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے حرمت علیکم احتمام سے لزوم سے کمپلیشن سے پرفیکشن سے to the minutest detail حرام ہے اور حدیث اس کی تصدیق بھی تو کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو شخص ایک نجومی یا ایک کاہن جو شخص ایک نجومی یا ایک کاہن یہ دونوں کیا کرتے ہیں یہ غیب کا علم بتاتے ہیں فیوچر کی بات بتاتے ہیں اور ان نون چیزیں بتاتے ہیں غیب کا علم بتانے والے جو شخص ایک کاہن اور ایک نجومی کے پاس گیا اور اس نے تصدیق کی اس بات کی جو اس نے بتایا یعنی یہ کاہن یہ نجومی وہ پامسٹ وہ اسٹرالوجرز وہ کوئی بھی جس کے پاس کوئی شرص جاتا ہے اور وہ بات بتاتا ہے اور جانے والا کہتا ہے ہم کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے ویسے بات تو ایسی ہے بس وقت وہ اخبار پڑھی جاتی آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا لگ رہا ہے ایسا ہی گزرے گا اور پھر وہ مزاج شناسی کی باتیں اسٹرالوجی کی کتابوں میں لکھی جاتی ہیں آپ کا مزاج کیسے ہاں میں ہوں تو ایسی آپ سمجھائیں یہ چیزیں مزاق سے بھی نہیں پڑھنی اور ان چیزوں کے طرف رجوع نہیں کرنا حدیث واضح طور پر سن لیجی جو شخص کسی کاہن یا کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے تصدیق کی تصدیق کرنا کہ مطلب اس کو ریکنفرم کرنا کہنا کہ یہ درست کہہ رہا ہے اس نے تصدیق کی اس بات کی جو وہ کہہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے قفر کیا اس دین سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے گویا کاہن و نجومی اور فیوچر ٹیننگ کے کوئی بھی طریقے استعمال کرنے والے کی تصدیق کرنے والا خود کفر کا ارتکاب کرتا ہے کفر کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور پھر آپ نے حدیث میں بھی بتایا کہ جو شخص کاہن اور کسی نجومی یا غیب کا علم بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی تو گویا مستقبل کے حالات اور فیوچر ٹیننگ کا طریقہ اختیار کرنا می اٹ بی بائی وٹ ایور می نز وہ ہاتھوں کی لکیریں اور پامسٹری ہے وہ ستاروں کی چالیں یا علم نجوم ہے وہ علم الفلکیات ہے وہ ذائچے ہیں وہ وہ کسی قسم کی پامسٹری ہے وہ کسی قسم کی اسٹرولوجی ہے وہ کوئی بھی قسمتوں کے حال معلوم کرنے کا طریقہ ہے یہ سب کام کرنا عمل کا کرنا کبیرہ گناہ ہے حدیث میں یہ کفر ہے اور نمازوں کے زیاقہ معاملہ ہے کسی قسم کے حالات کو معلوم کرنا اس کو حرام کر دیا گیا اللہ سبحانہ تعالی نے مستقبل کے حالات کو عالم الغعیب نے پوشیدہ کیوں رکھا اور پھر ان کے علم کو حاصل کرنے کی کرید تو اور کوشش کو حرام کیوں کیا یاد رکھئے کہ غیب کا اور مستقبل کا پوشیدہ ہونا اور انون ہونا اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے انسان کو سستی اور کاہلی سے روکنے اور لیک اف ایکٹیوٹی اور ایفرٹ کی طرف مائل ہو جانے سے روکنے کا آپ دیکھیں کہ مجھ اور آپ کو نہیں پتا ہمارے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے لیکن اگر کسی کو اپنے مستقبل میں آنے والے دکھ غم بیماریاں پریشانیاں ایکسیزن اور کرائسیس اس کا وقت سے پہلے پتا چل جائے تو جتنا دکھ اور غم مبتلا ہونے میں آنا ہے اس سے ہونے والا ہے آئے میرے ساتھ یہ ہپن ہو جائے گا تو اللہ سبحان تعالیٰ نے جو غیب کو ایک unknown معاملے میں رکھا ہے اور اس کو پوشیدہ رکھا ہے اس رحمان رب کا بہت بڑا احسان ہے اگر غیب کے ہپننگز کے بارے میں unwanted ہپننگز اور نقصان دے اور ضررر ہپننگز کے بارے میں وقت سے پہلے پتہ چل جائے تو شدید غم دکھ پریشانی انگزائیٹی اپریہنشنز اور ڈپریشنز کا انشار اور نام امیدی اور مایوسیوں کا شکار ہو جائے اور اگر بس اوقات کسی اچھی بات کا پتہ چل جائے تو کیا ہوگا مثلا کامیابیاں ہی کامیابیاں اور ترقییاں ہی ترقییاں لکھی ہیں اور تین مہینے کے بعد اس کا امتحان ہے اس کا پتہ چال گیا ہے میرے تو نمبر میری تو ترقی پڑھائی لکھائی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے میرے تو ہاتھ کی لکیری بہت اچھی بات بتا رہی ہے کیا ہوگا عمل شانیاں گھبراہٹیں اور لڑائیاں اور جھگڑے بس وقت کچھ خواتین کو لوگ یہ بتا دیتے ہیں تمہارے ہاتھ میں تمہارے شہر کی تین شادیاں ہیں دو شادیاں ہیں اور وہ بات نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی اور یقینا نہیں ہونی وہ تو تکہ ہے جو کسی نے لگایا وہ ہونی اور کب نہیں ہونی وہ گھر میں لڑائی اور گھر میں ہر وقت کا فتنہ فساد جو ہے وہ شک اور تردد اور کنفیوشن تو لہٰذا یہ سب چیزیں میرے رب نے ان کو اگر غیب رکھا ہے تو مایوسی امیدی سٹریس اور انگزائیٹی سے بچنے کے لیے رکھا ہے اور نا امیدیوں سے بچ کر محنت کوشش اور صحیح کی طرف مائل اور قائل رہنے کے لیے رکھا ہے تو جس کو غیب نے غیب رکھا ہے اس کو غیب ہی رہنے دینا ہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور حرام کا ارتکاب کرنے والا کبیرہ گناہ کرتا ہے اور یاد رکھ لیجئے غیب کا علم معلوم کرنا یا بتانا صرف حرام ہی نہیں یہ شرک اکبر بھی ہے شرک اکبر بھی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ وہ علم الغیب ہے وہ علم الغیوب ہے غیب کا علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ خلیل اللہ حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا اللہ یہ کہ وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا جب آپ کے پاس نہیں اور جب آپ کو نہیں دیا گیا تو کیا یہ گلی کونوں کے نکروں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس غیب کا علم ہوگا یہ بلیف کر لینا بتانا یا پوچھنا اللہ کے عالم الغیب اور علام الغیوب ہونے کی صفت اور اس کے اختیار میں شرک اور یہ شرک اکبر ہے تو لہذا اگر کسی کے ساتھ اس بات کو منصوب کر دیا گیا کہ وہ غیب کے بارے میں بتا سکتا ہے یا اسے پوچھا گیا تو یہ شرک بھی ہے اور حرام کیے جانے کے حوالے سے یہ قبیرہ گناہ بھی ہے دوسرا کام جو ان ازلام کے ذریعے کیا جاتا تھا میں نے بھی آپ کو سمجھا کہ وہ لکی ڈروز کا طریقہ قرآن اندازی کا طریقہ اور لکی ڈروز کا طریقہ تو گیا سورہ مائدہ کیسے آیت نمبر تین کے حوالے سے قرآن اندازی کے ذریعے جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ بھی حرمت علیکم کے حوالے سے حرام ہے اور ان کا کرنا کبیرہ گناہ ہے مثلا یہ ریفل ٹکٹس پرائز بانڈز اور پرائز بانڈز ذریعے ملنے والے وہ جاتا آسانی سے ہو جاتے اور ایمان میں استقامت زیادہ نصیب ہوتی ہمیں اپنے ناکس اور چھوٹے چھوٹے ذہنوں سے اس حکیم رب کے احکامات کی حکمتیں سمجھ اگر آ جائیں تو الحمدللہ یہ یقین رکھے کہ ان سے بیانڈ اور بہت سی حکمتیں ضروری کار فرما ہوتی ہیں لیکن احکامات کی حکمت کو بہض اس لیے بتا دیا جاتا ہے تاکہ شرع صدر ہونے میں آسانی ہو یہ جو قرآن اندازی جیسے یہ پرائز بانڈز وغیرہ کی ہیں ریفل ٹکٹس کی یا کچھ اور انامی قرآن اندازیاں وغیرہ کی جاتی ہیں یہ حرمت علیکم کے حوالے سے حرام اور قبیرہ گناہ کیوں ہیں اس میں کیا نقصان ہے کسی کا کیا جاتا ہے بہت کچھ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ پرائز بانڈز وغیرہ خریدے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ پرائز بانڈز خریدتے امیر غریب سب ہی خریدتے ہیں لیکن جیتنے کا امکان اور انام ملنے کا امکان کس کا زیادہ ہوتا ہے میرا خیال جو لوگ حساب اور میتھمیٹکس پڑھتے ہیں وہ law of probability امکان کے اصول کے مطابق یہ بہت واضح طور پر جانتے کہ جس شخص نے جتنے پرائز پونٹ زیادہ خریدے ہوں گے اس کا امکان کیا ہے اس کی probability کیا ہے اس کے انام کے جیتنے کا امکان زیادہ ہے اور جس کے جتنے شیئرز جتنے انام زیادہ ہوں گے پرائز بارن زیادہ ہوں گے اس کے جیتنے کا امکان اتنا زیادہ ہوگا ہوگا کیا جس کے پاس مال زیادہ تھا جس نے مال زیادہ لگایا اس کے انام کے جیتنے کا امکان بڑھ اور یہ جب میں نے آپ کو آپ کو سورہ بکرہ میں اسلامی معاشی نظام سمجھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامی معاشی نظام اسلامیک اکنومک سسٹم جو ہے وہ بنیادی طور پر اسی چیز کے خلاف روٹیٹ کرتا ہے مال مال کو کھینچے یہ اسلامی معاشی نظام نہیں ہے ایک شخص مالدار سے مالدار محض اس لیے ہو جائے کہ اس کا مال مال کو کھینچ لاتا ہے یہ اسلامی نظام معاشی اور اکنومک سسٹم آف اسلام کے خلاف ہے کیونکہ یہ مال مال جب مال کو کھینچتا ہے تو آنے والا مال جس کے گھر میں آتا ہے اس کے علم اس کے فہم اس کے فن اس کے ہنر کا کوئی کردار نہیں آپ دیکھیں کہ ایک پرائز بانڈ جیتنے والا جب وہ پورے کے پوری انامی رقم لے جاتا ہے کیا اس کے علم اور ایڈوکیشن کا اس میں کوئی رول ہے یا اس کے فن اور ہنر اور صلاحیت کا کوئی کردار ہے یا اس نے کوئی محنت اور مشکت کی تھی اس نے وہ انام کیوں جیت لیا کیونکہ اس کے پاس مال زیادہ تھا اور اس لیے اس نے وہ مال سمیٹ لیا اور ہوا کیا زیادہ مال رکھنے والا اور لگانے والا تو مال سمیٹ کیا بغیر کسی علم محنت مشکت فن اور ہنر کے اور وہ جو غریب تھا یہ اس کا مال بھی لے گیا اس کی حق تلفی ہو گئی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی اور مال کی بنیاد پر یہ مزید آسان مال کمال آیا ایک تو یہ مال حرام ہے اور دوسرا یہ مال آسانی سے آ جاتا ہے اور یہ بھی بات پلے سے باندھ لیجئے کہ جس معاشرے میں جس طبقے کے پاس مال حرام آئے گا اور مال آسان آئے گا ایزی منی بھی بسا اوقات بہت بڑے بڑے فتنے رونما کرتی ہے وہ مال جو محنت اور مشکت سے کمایا جاتا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے دھیان سے خج کیا جاتا ہے اور وہ مال جو آسانی سے آ جایا کرتا ہے وہ پھر بڑی آسانی ذریعہ اسراف تکبر اور نمود و نمائش کے لیے بہا دیا جاتا ہے بے درے خو کر تو معاشرے کو آسان اور حرام اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ بغیر میند اور مشکت کے ساتھ آنے والے مال سے بچانے کے لیے یہ پرائز بانڈز اور یہ ریفل ٹکٹس اور ان انامی جو سکیمے ہیں ان سے خرمت علیکم کے حوالے سے رکا کیا لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ قرآن اندازی بزاتے خود حرام نہیں ہے کچھ حالتیں ایسی ضرور ہی ہوگی جہاں پر یہ قرآن اندازی کا طریقہ جائز ہوگا مثلا آپ دیکھیں کہ جب برابر حق رکھنے والے حقداروں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے یعنی بہت سے حقداریں چیز کے اور سب کا حق برابر ہے اور پھر کسی ایک کا فیصلہ ہم خود سے خود نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایک طرف جھک گئے تو ایک طرف جھکنا باقی سب کو بدگمان کرے گا تو ایسے حالات میں برابر حقداروں کے فیصلے کے لیے قرآن اندازی کرنا عدل اور انصاف کے زیادہ قرین سواب ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے بھی ثابت ہے ذہن دورائیں کہاں مثلا غزوات کے موقع پر جنگوں کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مہات المومنین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو غزوے کے سفر میں اپنے ساتھ لے جانا ہوتا تھا تو سب کا حق برابر ہوتا تھا آپ کیا کرتے تھے قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا تھا کہ ام المومنین کونسی مہات المومنین میں سے کونسی ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے کے سفر میں ساتھ تشریف لے جائیں گی تو لہٰذا یہ ایسے معاملات میں جب حقدار کا حق برابر ہو اور حقدار بہت سے ہوں تو عدل اور آپس کی بدمزگیوں اور مس انڈرسٹینڈنگز اور کنفیوشنز کو بچانے کے لیے اور آپس کی کینوں کو بچانے کے لیے قرآن اندازی سے ایسے معاملات میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے مثلا آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جب حج کے اپلیکنٹس ہوتے ہیں تو اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج کے اپلیکنٹس زیادہ ہوتے ہیں اور نشستیں اور سیٹیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو لہٰذا ایسے حالات میں ان حج اپلیکنٹس کے فیصلہ بجائے اس کی کہ رشوت اور صفارش سے کیا جائے اگر قرآن اندازی کے ذریعے ان حج کے اپلیکنٹس کا فیصلہ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک لاکھ اپلیکنٹس ہیں لیکن صرف بیس ہزار لوگ جا سکتے ہیں اب ایک لاکھ اپلیکنٹس میں فیصلہ رشوت یا کسی قسم کی صفارش نہیں قرآن اندازی کے ساتھ اگر کر دیا گیا تو یہ انصاف کے زیادہ قریب ہوگا بس وقت ایک چیز بزاتے خود حرام نہیں ہوتی اس کے استعمال کرنے اور اس کو رائج کرنے کا طریقہ اور نیت اس کو حرام کر دیا کرتا ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ دو چیزیں اس کے حوالے سے حرام کی اور پھر فرمایا ذالکم فسک یہ جو تمہارے سارے عمل ہیں نا یہ سب کیا ہیں فسک ہیں اور فسک اس کو کہتے ہیں نافرمانی کو سرکشی کو گویا یہ اوپر والے سارے کام کرنا اگر کوئی کلمہ گو یہ اوپر والی ساری سرگرمیاں کرے گا جن کا حرمت علیکم کی آیت میں تذکرہ ہے تو وہ کرنے والا کون ہوگا فاسق ہوگا اللہ ہمیں ان فاسقوں میں سے نہ بنائے اليومہ آج کے دن کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو کیوں یہ کونسا دن ہے یہ بالکل وہ آیات ہیں آگے آیت پڑھ لیجئے یہ وہ قرآن کی آیات ہیں جو بالکل اختتام وحی کے موقعوں پر نازل ہوئیں اس کے بعد باقاعدہ کوئی پوری سورت وحی کی شکل میں نازل نہیں ہوئی خطبہ حجت الویدہ کے بعد نازل ہونے والی یہ آیات قرآن کی اختتامی آیات میں سے ایک آیت ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کافر تم سے مایوس ہو گئے کیوں کیونکہ اب تک کیا تھا اب تک تو وہ دو ہجری میں بدر تین ہجری میں اہار پانچ ہجری میں حملہ پھر اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم زیادتی اور حملے امید سے کروانے کی طرف مائل کرتی تھی کہ ہر دفعہ وہ حملہ کرتے تھے اور کسیوں سے حملہ کرتے تھے کیونکہ خواہش اور عرض ہوتی تھی کہ ایک ہی دفعہ مدینہ کی بستی پر حملہ کریں اور یقبارگی مسلمانوں کو خاتمہ کر دیں اور اسلامیک سٹیٹ اور اسلام کا نام جو ہے اس کو خاتمہ کر دیں اور روح زمین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر و کارون جو ہیں ان کا نشان جو ہے وہ ختم کر دیں تو تب تک تو امید تھی یہاں تک امید تھی کہ فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد بھی جب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اوپر قبضہ مل گیا تھا اور اختیار ہو گیا تھا اس کے بعد بھی غزوہ ہنین کے لیے مشکین مکہ اردگرد کے جو مشک قبیلے تھے ان کو کس بات پر حمد اور محاصلہ آیا اور امید آئی انہوں نے یہ سوچا تھا نا غزوہ ہنین کے موقع پر کہ ساری کے ساری مسلم سٹرنگت پریویسلی کنورٹڈ اور نیولی کنورٹڈ مسلم سارے کے سارے اب مکہ میں موجود ہیں اور وہ بنو حوازن اور بنو سقیف والوں نے یہ سوچا کہ ایک ہی دفعہ مکہ پر حملہ کریں گے تو ونس فور آل یہ مسلم جو ہیں وہ پیریش ہو جائیں گے تو فتح مکہ کے بعد تک مشکین ہے مکہ کو یہ امید تھی یہ امید کی کرن نظر آتی تھی کہ یہ اسلام کا خاتمہ کر سکتے ہیں لیکن اب دس ہجری تک فوج در فوج لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے غزوہ تبوک میں رومی حکومت رومی لشکر بغیر جنگ کی یہ مسلمانوں کو فتح دے کے بھاگ گیا تھا تو اب اب مشکین مکہ کو بات سمجھ پہ آگئے تھے اب وہ مایوس ہو گئے تھے کہ یہ دین یہ پھیل کر رہے گا تو لہٰذا دس ہجری میں حجت الویدہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری دے دی گئی کہ وہ مایوس جو پہلے وہ مشکین جو پہلے امیدیں لگا کر بیٹھے تھے اسلام کے اس چراغ کو بجھانے کی اب ان کی مایوسی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی آخری امید کی کرنے بھی بجھ گئی ہیں وہ جو ٹم ٹماتا چراغ تھا وہ بھی بجھ گیا ہے اور میں نے تمہارے لیے یہ طاقت اور تمہیں اقتدار دینے کے بعد اب تمہارا دین تمہارے لیے اکملتو اور اتممتو کر کے لیے تمہارے لیے روزی تو پسند کر لیا ہے اکملتو کا مطلب ہے مکمل کرنا دونوں کا مطلب اتممتو کا مطلب بھی تمام اور اکملتو کا مطلب بھی تمام اور مکمل کرنا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان ایک باریک اور نفیس سا فرق ہے اکملتو کا مطلب ہے کوالٹی میں پورا کرنا اور اتممتو کا مطلب ہے کوانٹٹی میں پورا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے کوانٹٹی میں سارے اقامات کو پورا کر دیا یعنی اس کی زندگی کے ہر ہی شعبی انسانی زندگی کے ہر ہی مرحلے ہر ماملے ہر مرحلے ہر شعبے ہر سفیر آف لائف ہر ریونیو کے احکامات دے دیئے ہیں یہ ہے اس کا اتممتو اور ہر شعبے میں بڑی باریکی کے ساتھ کوالٹی کے ساتھ پرسیشن اور پرفیکشن کے ساتھ مائنیوٹس ڈیٹیل تا کوالٹی پرفیکشن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے احکامات کو بتا دیا یہ اتممتو ہے ہمارا دین مکمل ہے ہمارا دین جامع ہے ہمارا دین پرفیکٹ ہے کمپلیٹ ہے اور اس دین میں ہمیں کیسے داخل ہونا ہے ادخلو فسل میں جب یہ دین پورا ہے تو تم کیسے داخل ہو جو پورے کے پورے داخل ہونا ہے اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق قطع فرما دے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو یہ بالکل زندگی کے آخری ایام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا اعلان کرنے اور اس کی وحی سنانے کے بعد یہ فرمایا تھا حجت الودا کے موقع پر اب شاید میں تم سے دوبارہ نہیں ملوں گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کی خبر تھی جو آپ نے صحابہ اکرام کو اس موقع پر دی اور ان آیات کے اکثر روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے تقریباً اکاسی ایٹی ون دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال یا وفات کا معاملہ رونو ماہ ہوا اس وسال کی خبر آپ نے حجت الودا کے موقع پر ان الفاظ میں دی جو میں دور آ رہی ہوں اب شاید میں تم سے دوبارہ نہ ملوں اور پھر یہ خبر آپ نے بعد میں اپنی لانڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بھی دی تھی جس پر پہلے وہ رو پڑی تھی اور پھر دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں جب بات کی تو وہ ہس پڑی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ سارا ہیپننگ دیکھ رہی تھی اور حضرت عائشہ نے اس وقت تو نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے باندھ حضرت عائشہ سے اس موقع کے بارے میں پوچھا کہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے کان میں کچھ کا اور تم رو پڑی اور پھر بعد میں دیکھا کہ انہوں نے تمہارے کان میں کا اور تم ہس پڑی تو یہ کیا معاملہ تھا وہ کریت تو ہوتی تھی ان کے دل میں کہ مجھے پتا چلے کیونکہ حضرت عائشہ always felt کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور کوئی ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نہیں حضرت فاطمہ کو بتا دی اور حضرت عائشہ کو نہیں پتا تھا تو دل میں ایک کسک تو تھی کہ مجھے بھی پتا چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پوچھی تو حضرت فاطمہ نے پھر بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی کہ اب میرے فوت ہونے کا وقت قریب ہے اور میں تم سے جدا ہونے والا ہوں اب سہرے وہ بیٹی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنی شدید محبت تھی اس بیٹی کو اپنے باپ کی جدائی کا پتا چلا تو بیٹی کی آنکھوں میں ہنسو تو آنے تھے وہ رو پڑی اب پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی تو جب اپنے والد اور اتنے عظیم والد سے ملاقات کی خبر ملی تو پھر وہ ہنس پڑی اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بھی ہمارے اگلے پچھلوں کے ساتھ ہمارے اولادوں اور ہمارے آباؤ اجداد کے ساتھ جنت کے بہلا خانوں میں پھر ملاقاتیں عطا فرما دینا اللہ ہم سب کو جنت کے بہلا خانوں میں جمع فرما دینا بہرحال یہ آیات جو ہیں یہ قرآن کی آخری نازل ہونے والی آیات میں سے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے خوشکبری دے دی کہ تمہارا دین جو ہے وہ کامل بھی ہیں اور مکمل بھی ہیں اور اب میں اسی کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں گویا یہ دین جو میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے اس دین کو چھوڑ کے تم اپنے لیے اور اور ذابطہ حیات پسند نہ کرتے پینا یہ وہی تعقید ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالی یہ نحقامات کے حوالے سے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم اور سارے کے سارے انبیاء نے اپنی اولادوں کو بھی دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ نے تمہارے لیے اس ہی دین کو پسند کی ہے فَلَا تُمُتُنَّ وَإِلَّا الْإِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم اسی دین پر تمہیں موت آئے البتہ جو شخص البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ اس کے گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے پیچھے بڑی وضاحت کے ساتھ کھانے پینے کے حلال اور حرام کے احکامات کی ایک فیرست بتائی اور اب پھر اس فیرست میں سے کسی خاص مجبوری کی حالت میں لکمہ حرام کھانے کی لچک وضا کی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں کہ ہمارے دین جو ہے نا جسے قرآن میں آتا ہے کہ لا اقراحہ فی دین ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے ہمارے دین میں جبر نہیں ہے تشدد نہیں ہے اور ہر شخص کے عذر کو اس کی مجبوری کو اس کے انفورسین انٹورڈ اور ڈیفکل کرٹیکل اور کرائسس کی سیچوئیشنز کو کیٹر کیا جاتا ہے اور ان مجبوری کی حالات میں نرمی اور لچک دی جاتی ہے ویسے تو کہہ دیا گیا کہ یہ چیزیں تمہارے لئے کھانا حرام ہے اور اگر تم کھاؤ گے تو یہ تمہارے لئے فسک ہے اور یہی کوڈ آف لائف اللہ نے تمہارے لئے پسند کیا ہے لیکن ظاہر ہے ہر شخص کی ہر وقت ایک جیسی حالت نہیں ہے تو یہ چیزوں کے علاوہ کچھ چیزیں کھانا کچھ حالتوں میں جائز اور حلال کر دیا گیا یہ آیات اور اس سے ملتے جلتے احکامات کہ لکمہ حرام کب کہاں کیسے انسان کھا سکتا ہے یہ قرآن میں اس سے زائد مقامات پر آیا ہے اسے دیکھیں کہ سورہ بکرہ میں ہم نے پڑھا لکمہ حرام کھانے کی اجادت استراری حالت مجبوری کی حالت میں اگر کوئی آ جائے تو اس کو یہ حرام کردہ فہرست میں سے بھی کھانا جائز ہو جائے گا وہ بغیر زبی کے بھی کھا سکتا ہے وہ خنزیر بھی کھا سکتا ہے اور وہ حرام چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پکاری گئی ہیں اگر وہ مجبور ہو جائے فَمَنِسْتُرَا استراری حالت اور مجبوری کی حالت میں وہ کھا سکتا ہے یہ مجبوری کی حالت کیا ہے مجبوری کی حالت سے مراد یہ ہے کہ جہاں جان کے جانے کا خوف ہو جہاں بے ہوش ہو کہ غش کھا جانے کا خوف ہو کھانا میسر نہ ہو کھانا نہ مل رہا ہو اور یہ خوف اور یہ اندیشہ اور یہ سٹریس ہو کہ اگر اب یہ حرام کا لکمہ نہ کھایا حلال میسر نہیں حلال اویلیبل نہیں اور نہ کھانے کو اتنی وقت گزر گیا کہ خیال ہے کہ اگر اب نہ کھایا تو شاید غش کھا کے بے ہوش ہو جاؤ مر جانے کا امکان ہے بے ہوش ہونے جانے کا غش کھانے کا امکان ہے تو ایسی مجبوری میں لکمہ حرام کھا لینے کی اچھاست ہے یہ ہے فمنیس طور خدا رہا یاد رکھئے کہ یہ مجبوری یہ مجبوری ہرگز ایسی نہیں کہ کوئی شخص امریکہ میں بیٹھا ہے یورپ میں بیٹھا ہے کاروبار کر رہا ہے تعلیم کے لئے گیا ہے اور وہ مجبور ہے اس کو حلال نہیں ملتا یہ مجبوری نہیں ہوا کرتی اور یہاں وہ ورلڈ ٹور پر نکلا ہے سی امریکہ کے لئے نکلا ہے اور وہ مجبور ہے کہ اس کو حلال میٹ نہیں مل رہا اور وہ میٹ کالن یہ مجبوری نہیں ہوتی یہ ورلڈ ٹور پر نکلا ہوا اس کے لئے تو ہزار قسم کی اور خوراکیں میسر ہیں کیا کیا کھا سکتا ہے وہ دودھ سے بنی بھی پروڈکٹس ڈیری پروڈکٹس کھا سکتا ہے وہ بیکری پروڈکٹس کھا سکتا ہے وہ سبزیاں کھا سکتا ہے وہ پھل کھا سکتا ہے وہ دانے کھا سکتا ہے اور کچھ نہیں تو سب سے بڑھ کے وہ سی فوڈ کھا سکتا ہے تو بہت سے چیزیں اس شخص کے لیے سارے دنیا میں گھومنے والے کاروبار کرنے والے دھندہ کرنے والے تعلیم کے لیے جانے والوں کے لیے مسافروں کے لیے اسباب اور وسیلے جو ہیں وہ میسر ہیں یہ فامانستورہ کی کیٹگری میں آنے والے نہیں ہیں حرام لکمے کو کھانے کے جواز کے لئے تو لہٰذا جو مجبور ہو جائے بھوک میں فامانستورہ غیرہ باغن جو بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو یعنی جب وہ کھائے تو اس کی خواہش اور اس کی ارادہ یا اس کی نیت کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا ان عمال عمالو بینیات عمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے یعنی وہ مجبور تو ہو گیا اور شدید بھوک میں اور اس کو حلال نہیں مل رہا حرام ہی مل رہا ہے لیکن اس وقت بھی اس کی نیت اپنی جان بچانے کی ہوگی وہ یہ نہیں کہہ گا چلو آج موقع ملے آیا چلو اسی بہانے خنزیر چکے دے دیکھو جس کے پیچھے سارے پاگل ہیں یہ کھاتے کیا ہیں نہیں اس وقت نیت جو ہے وہ بغاوت اور سرکشی کی نہیں ہوگی اور پھر کیا ہے آدھا اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا اگر مجبوری کے تحت ایک لکمہ حرام اس نے بغاوت اور سرکشی سے بچنے کی نیت میں کھا ہی لیا مجبوری میں جان بچانے کی نیت سے تو پھر اس کو وہ روٹین نہیں بنا لے گا لو ایک دفعہ کھا لیا اب آگے سے بھی کھا لوں اس کے وہ آتی نہیں ہو جائے گا اس کو روٹین نہیں بنا لے گا اور اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا اس کا عادہ نہیں کرے گا ایسا کرنے والا اگر لکمہ حرام کھاتا ہے کہ مجبوری میں بغیر سرکشی کی نیت سے بغیر سرکشی کی نیت سے صرف اپنی مجبوری کی حد تک کھاتا ہے سرکشی نہیں کرتا بغاوت نہیں کرتا اور پھر شریعت یہ بھی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ پھر حد سے زیادہ بھی نہیں کرتا یعنی اس وقت مجبوری کی حالت میں صرف اتنا کھاتا ہے جتنی جان بچانے کیلئے ضروری ہیں اب اس وقت یہ بھی نہیں کرتا کہ پھر اس وقت پوری تھالی ہی چڑھا جائے حرام کی چلو آج لطف آرہے موقع مل گیا مجبوری میں کھانے کا جان بچانے کے بہانے کھا رہا ہوں تو چلو پورے کا پورا ہی چاٹ جاؤ نہیں مجبور ہوگا مجبوری کونسی ہوگی پیچھے نیت سرکشی کی نہیں ہوگی بار بار کرے گا نہیں اور کھائے گا کتنا عادہ وہ حد سے زیادہ نہیں بڑے گا صرف اتنا کھائے گا جتنا جان بچانے اور مجبوری کو دور کرنے کے لئے کھانا ضروری ہے اگر کوئی ایسے لکمہ حرام ان سیچویشنز میں ان طریقوں میں ان حدود کے اندر اور ان نیتوں کے ساتھ کھائے گا تو اللہ نے فرما دیا فلا اسما اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں فاین اللہ غفور و رحیم اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے حلال اور حرام کا تبصرہ کرنے کے بعد اور ساری چیزیں اور طریقے بتانے کے بعد اب اللہ نے آگے فرمایا یا سالونہ کا مازہ کہ وہ سوال کرتے ہیں ہم ہمارے لئے حلال کیا ہے یعنی حرام کی اتنی اتنی لمبی وہ لسٹ بتا دی گئی اور ایک اتنی طویل فیرست حلال کی حرام کی سمجھا دی گئی تو اللہ نے کہا کہ اب ہم نے اتنی حرام کی حرمت علیکم کی اتنی فیرست بتا دی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ حلال کیا بچا اللہ نے کہا باکی ساری طیب چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں کوئی ہرام ہرام کرتا فیرست بہت چھوٹی ہے اور اس حرام کی علاوہ باقی اللہ کی کائنات میں جتنی پاکی زور پریب چیزیں ہیں وہ حلال ہیں کتا خوبصورت ہے اللہ کا جواب اللہ نے حرام سمجھایا لوگوں نے کہا لو اتنی بڑی حرام کی فیرست آگئی ہے ہمارے لئے بچا کیا حلال کھانے کے لئے اللہ نے کہا اتنی سے فیرست تمہارے لئے حرام ہے باقی ساری تمہارے لئے حلال ہے تو گویا کھانے کے لئے دو سپیسیفکیشنز لگا دی گئی کسی چیز کے استعمال کے لئے دو سپیسیفکیشنز ایک تو وہ حلال ہو اور دوسری وہ تویب ہو ساری حلال چیزیں ساری باقی کی چیزیں جو اس حرام کے علاوہ ہیں اگر وہ تویب ہوں گی تو وہ تم کھا سکتے ہو تویب کا مطلب صاف ستری پاک ساف ستری ایسے نہ ہو کہ گندی گلی سڑی بدبودار پلیوٹڈ انفیکٹڈ کنٹیمنیٹڈ ساف ستری چیزیں جو اس حلال کی حرام کی کیٹیگری کے علاوہ ہیں وہ باقی سب تم کھا سکتے ہو وَمَا عَلَمْ تُم اَجُو سِکھاتے ہو تم مِنَلْ جَوَا رِهِ زخم لگانے والے کتوں کو تم سکھاتے ہو ان کو جس میں سے اللہ نے سکھایا تم کو تو تم کھا لو اس میں سے جو جانور تمہارے لئے پکڑے رکھیں تم اس کو بھی کھا سکتے ہو البتہ اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہمہ حاسب نہ حساب یسیرہ اب جہاں حلال اور حرام کے حکامات بتائے گئے کھانے کے حوالے سے جانوروں کو شکار کرنا ان جانوروں کو کھانے کا ایک طریقہ ہے تو یہاں پہ حلال اور حرام کے حکامات میں اب شکار کا عدب اور صلیقہ بھی سکھایا جا رہا ہے اور شکار کی حد بھی وضا کی جا رہی ہے کہ دیکھو جب تم شکار کرتے ہو اپنے ان کتوں سے شکاری کتوں کو بنیادی طور پر تربیت دی جاتی ہیں ایک تو کچھ کتے ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر اللہ نے فطری طور پر شکاری کتے بنائے ان کو خسرتاً وہ شکار کی حسٹ ڈالے ایک عام کتے کو شکاری کتہ نہیں بنایا جا سکتا وہ سپیسیفک قسم کے نسل ہے کتوں کی جسے ہاؤنڈز وغیرہ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر ان کے اندر وہ عادت ان کا وہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ شکاری بنتے ہیں اللہ ان کو پہلے بناتا ہے اس مزاج کے ساتھ ہے اور پھر اللہ انسان کو وہ طاقت اور صلائیت دیتا ہے کہ وہ ان کتوں کو شکاری شکار کرنے کے طریقہ جو ہے وہ سکھاتے ہیں تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ شکاری کتے جن کو تم نے ٹرین کیا ہے اگر یہ تمہارے لیے جانور کا شکار کریں تو تم ان کو کھا سکتے ہو اور وہ کیسے کھا سکتے ہو یہ حکم صرف شکاری کتوں کے لیے نہیں ہے ہنٹنگ ڈاغز کے لیے نہیں ہے ہنٹنگ برڈز کے لیے بھی ایسا ہے کچھ شکاری پرندے جیسے شکرے باز یہ باز اور شکرے اور کتے یہ سب ہنٹنگ اور شکار کے لیے اللہ کے دیئے ہوئے علمے سے ٹرین کر دیے جاتے ہیں تو عدب اور نام یہاں پہ صرف شکاری کتوں کا لیا ہے لیکن ساتھ ہی ہنٹنگ برڈز یعنی شکروں اور باز وغیرہ کا حکم بھی ایسا ہی ہوگا اللہ فرمارے کہ یہ شکاری کتے جب تم ان کو شکار کرنے کے لیے چھوڑو اور تم ان پر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو ہر کام کا آغاز کس نام سے ہے اللہ کے نام سے ہونا ہے نا اور آپ کو بتے کہ اگر کسی نام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا گیا اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا تو اسے برقت اٹھ جاتی ہے تو شکار کا آغاز بھی کیسے ہوگا اللہ کے نام سے اور شکار کا آغاز کب ہوتا ہے جب شکاری کتے کو یا شکاری پرندے کو چھوڑا جاتا ہے تو عدب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے شکاری پرندے یا شکاری کتے کو چھوڑو تو بسم اللہ یا اللہ کا نام لے کر چھوڑو ایسی حالت میں اگر تم نے اپنے شکاری جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی ہے اور اس شکاری جانور کے پکڑنے سے وہ برڈ یا وہ جانور جس کا شکار کرنا تھا اس کے پکڑنے اس کے دبوچنے سے وہ مر گیا تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا اور تم نے اسے مردار ہی پایا اور تم اس کو زبان نہ کر سکے تو یہ مردار کے زمرے میں آ کر تمہارے لیے حرام نہیں ہوگا کیونکہ تم نے اس شکاری کتے کو چھوڑنے یا باز اور شکرے کو اڑانے سے پہلے اگر اللہ کا نام پڑھاتا جو زبیح کے وقت چھوڑی چلاتے وقت تم نے پڑھنا تھا اگر شکاری کتے کو چھوڑتے وقت تم نے بسم اللہ یا اللہ کا نام پڑھاتا تو پھر وہ زبیح کی شرط پوری ہو گئی اگر وہ شکار کیا جانے والا جانور تمہیں مردہ ملے گا تو وہ مئی تتا کے حوالے سے تمہارے لیے حرام نہیں ہوگا تم اس کو بغیر زبیح کے کھا سکتے ہو ہاں البتہ اگر یہ شکاری کتے کا زخمی کیا جانے والا جانور کچھ ایسی حالت میں زخمی حالت میں ملے لیکن اس میں زندگی کی رمک ہو دل کی دھڑکن ہو اس کی سانس ہو تو پھر اس کو پھر سے بسم اللہ پڑھ کے زبا کر لیا جاتا ہے اسی طرح یہ حکم تو بنیادی طور پر شکاری کتوں کے لیے ہے لیکن اسی سے ملتا جلتا حکم باقی بھی شکار کے آلات وغیرہ کے لیے ہوگا مثلا شکار کیا جاتا ہے بندوقوں اور گولیوں سے شکار کیا جاتا ہے نیزوں کے ساتھ نیزہ پھینکا جاتا ہے تو جس بھی چیز کے ساتھ جس بھی آلے یا جس بھی ختیار کے ساتھ یا جس بھی گولی اور بندوق پسٹول کی گولی کے ساتھ شکار کیا جائے چلانے سے پہلے پھر سلی کا کیا ہے بسم اللہ پڑھی جائے گی اگر گولی چلانے سے پہلے یا تیر پہلے سے پہلے بسم اللہ پڑھی گئی اور وہ شکار والا جانور مردہ حالت میں ملا تو وہ شکاری اس کو کھا سکتا ہے اگر اس نے گولی چلانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اور وہ جانور مرا ہوا ملا پھر وہ اس کے لیے مردار ہے اس کو کھا نہیں سکتا یہ ابتدا کی بسم اللہ اتنا بڑا فرق ڈال دیتی ہے اور اگر گوری چلانے سے وہ جانور زخمی ہے لیکن اس میں زندگی کی حرقت موجود ہے تو اس کو پھر سے بسم اللہ پڑھ کے نئے سرے سے زبا کر کے اپنے لیے خلال کیا جائے گا اس کے حوالے سے عدی بن حاتم کا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ بھی آتا ہے حضرت عدی بن حاتم جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں کتے کے ذریعے شکار کر سکتا ہوں تو آپ نے اس آیت کا حوالہ دے کر کہا کہ ہاں تم کر سکتے ہو اگر تم نے اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑا ہے تو تم اس کو کھا سکتے ہو ورنہ نہ کھاؤ اسی آیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو اس کے کتے کے شکار کا طریقہ بھی سکھایا اور اس کی حد بھی بتائی کہنے لگے حضرت عدی بن حاتم نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر میں شکار میں سے کتے نے کچھ کھا لیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شکار میں سے کتے نے خود کچھ کھا لیا ہو تو پھر اس کو نہ کھاؤ کیونکہ اس نے وہ شکار تمہارے لیے نہیں اپنے لیے کیا تھا اگر شکاری کتہ چھوڑے جانے پر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے اور جانور مردہ ملے تو شکاری اس کو کھا سکتا ہے بشرتے کے کتے نے اپنا حصہ نہیں کھایا اور شکاری کتوں کو میں آپ کو بتاؤں سکھایا ہی اس بات پر جاتا ہے کہ وہ صرف اس جانور کو پکڑتا ہے اس کو دبوچ کے اس کو مار دیتا ہے خود نہیں کھاتا یہ باقاعدہ اس کو تربیت ہی یہ دی جاتی ہے شکار کی لیکن اگر شکاری کتے نے اس مارے جانے والے جانور میں سے خود نوچ کے اپنے لیے بھی کھا لیا تو آپ نے منع فرمایا پھر تم اس کو نہ کھاؤ کیونکہ اس نے تمہارے لیے نہیں اس نے اپنے لیے اس کو شکار کیا تھا عدی بن حاتم نے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلا سوال کیا کہ اگر میں اپنے کتے کو چھوڑتے وقت تو بسم اللہ پڑھوں لیکن شکار کے پاس جاتے وقت میں وہاں پر ایک اور جنگلی کتہ بھی دیکھوں تو پھر میں کیا کروں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنا کتہ شکاری کتہ چھوڑا اور میں نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا اور پھر میں نے وہ شکار دیکھا اور میں شکار کے پاس کہا وہاں پہ میرا کتہ بھی کھڑا تھا ایک اور جنگلی کتہ بھی کھڑا تھا آپ نے فرمایا پھر تو اس جانور کو نہ کھا کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کس نے اس کو شکار کیا کتنا یہ ہے نا اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی کتنی بھاریکی کے ساتھ ہر سچویشن کو بتا دیا گیا اور یہی تو ہے میرے رب کا کلام اگر کسی انسان نے بھیجے ہوتے یا بنائے ہوتے نا تو بڑے نامکمل ہوتے بڑے انکمپلیٹ ہوتے پہلے ایک حکم آتا اس کی سچویشنز اس کی کلامٹیز کراپ اپ کرتی پھر انسان کو سمجھ جاتا ہاں اس چیز کی تو میں نے حالت ہی نہیں بتائی پھر اس کی حالت اخذ کی جاتی یہ ہے اللہ علیم کی حکمات اس کا علم پرفیکٹ ہے مکمل ہے جامعہ ہے اور اس علیم نے اپنے پرفیکٹ علم سے یہ قرآن دیا ہے اللہ اس کی اہمیت اسی حکمتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہم سب کے لئے آسان کر دیں اليومہ آج کے دن سے احل لکم التویبات تمہارے لئے سارے تویب چیزیں جو پاک صاف ہیں اور جو تم رزقیں حلال سے کماتے ہیں وہ سب تمہارے لئے حلال ہیں وَتُعَامُ الَّذِينَ اُتُ الْكِتَابَ هِلُّ لَكُمْ وَتُعَامُكُمْ حِلُّ لَحُمْ یہ جو اہلِ کتاب کا کھانا ہے نا اہلِ کتاب کون عسائی Christians اور Jews ان کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے بہت بڑا اور ایک وسط والا حکم ہے مسلمانوں کو اہلِ کتاب کا کھانا کھانے کی اجازت دی جارہی ہے اور اہلِ کتاب کو مسلمانوں کا کھانا کھانے کی اجازت دی جارہی ہے اہلِ کتاب کے دسترخان پر محض کوئی چیز اگر کسی غیر مسلم کے دسترخان پر موجود ہے تو جسٹ بیکوز وہ غیر مسلم کے دسترخان پر ہے وہ حرام نہیں ہو جاتی کھانے والی چیز محض تب حرام ہوتی ہے اگر وہ قرآن اور حدیث کی حرام کرتا خدود سے خارج ہو اگر ایک دال ایک سبزی ایک روٹی ایک نان کوئی ایسی چیز جو حرام نہیں ہے اگر ایک یہودی یا ایک عیسائی کے دسترخان پر ہے تو محض چونکہ وہ نون مسلمز ہے اس نون مسلم دسترخان پر ہماری حلال کردہ چیزوں کا ہونا ان کو حرام نہیں کر دیتی حلال اور حلال چیزیں اور حلال کردہ چیزیں اگر کسی عیسائی اور یہودی کے دسترخان پر ہیں اور ان کے دسترخان پر ہماری حلال کردہ چیزوں کی فہرست میں سے معاملہ پیش کیا گیا ہے تو مسلمانوں کے لیے وہ کھانا چائز ہے ہاں اگر ان کے دسترخان پر ہماری حرام کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو پھر اس چیز کو نہیں کھایا جائے گا مثلا آپ دیکھیں کہ یہود ان کے حلال اور حرام کی حکمات بلکل ہم سے ملتے ہیں یہاں تک کہ ان کا زبی جس کو وہ کوشر کہتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے زبی ہی کی طرح کا ہے تو ان کا وہ کوشر بھی کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے ان کے سارے کے سارے کھانے اگر ہماری حلال فہرست کے اندر ہیں تو وہ کھانا جس بیکاؤز وہ نون مسلمز ہے وہ مسلمانوں کے لیے حرام نہیں ہو جاتا اور پھر صرف یہی بات نہیں ہے ہمارے ان کے لیے اور ان کا ہمارے لیے حرام معاملہ نہیں ہے اور جب آپ دیکھیں کہ ان کا کھانا ان کے دسترخان پر بیٹھ کے کھانا خرام نہیں کیا جا رہا اور میرا خیال ہے آج میں نے حدیث میں بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات تک کے گھروں میں یہود کے گھروں سے کھانا آیا کرتا تھا اور اس کو قبول کیا جاتا تھا اور اس کو کھایا جاتا تھا حضرت اسمہ کا وہ حوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ حوالہ جو انہوں نے اپنے بھتیجے کو کہا حضرت عربہ بن زبیر کو آپ خبر دیتی نظر آتی ہیں کہ بتیجے ہمارے گھر میں ایک چاند آتا تھا دوسرا چاند آتا تھا تیسرا چاند آتا اور ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا حضرت عربہ نے پوچھا کہ پھر خالہ آپ لوگ کیا کھاتے تھے حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا پانی اور وہ کالی چیز یعنی کھجور اللہ یہ کہ یہودیوں کے گھر سے کوئی بکری کا دودھ آ جاتا تھا تو بکری کا دودھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یہودی کے گھر سے آتا تھا وہ حرام نہیں ہوتا تھا محض یہود کی طرف سے یا محض اسیائیوں کی طرف سے ایک چیز کا آ جانا اس کو حرام نہیں کر دیتا تو لہٰذا حلال اور جائز کر دیا گیا ان کے کھانے کو اور یاد رکھی اور ضرور سے میرا خیال ہے آپ اس بات کو لوجیکلی سمجھیں گے تو آپ کو یہ حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر ان کا کھانا حلال ہے تو کیا ان کے ہاتھوں سے پکایا ہوا کھانا حرام ہوگا یا ان کے ہاتھوں سے اپنے آٹے گندوانا یا اپنے برطن دھلوانا یا ان سے کوئی کام کاج کروا لینا حرام ہوگا ایسا معاملہ ہرگز موجود نہیں ہے شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا بس اوقات کچھ لوگوں یہ بات جب بتائی جاتی کہ کسی اہل کتاب سے اپنے گھرے لو معاملات میں خدمت وغیرہ لی جا سکتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ احکامات اس دور میں آئے اور آج کے یہودیوں اور آج کے عیسائیوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت تک مکہ مدینہ کے دور تک ان عیسائیوں اور ان یہودیوں کی آسمانی کتابوں کے اندر اور ان کے دین کے اندر جو تحریف اور جو رد و بدل ان کا جو شرک ان کے جو عقیدوں کا بگاڑ ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا وہ اپنی پوری کے پورے شرکی حد تک پہنچ چکے تھے اپنے احکامات کو بدلنے کی پوری حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ تک پہنچ چکے تھے جو جو کچھ انہوں نے تحریف کی شکل میں کرنا تھا وہ کر چکے تھے اس کے باوجود بھی اگر اس دور میں ان کے کھانے کو حلال کیا جا رہا ہے تو یہ احکامات آج بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے مکہ اور مدینہ کے دور میں جائز کیے گئے تھے مکاج کروانا اور خدمت لینا شرعی طور پر ناجائز نہیں ہے ویسے بھی یاد رکھئے گا اگر ایک مسلمان کے دسترخان پر حرام چیز ہے تو وہ دسترخان اس کے لئے حرام ہو جاتا ہے مثلا حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دسترخان پر شراب پی پلائی جا رہی ہو اس دسترخان پر کھانا مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے ادھر اہل کتاب کے دسترخان پر اگر ہمارے حلال کردہ حکمات میں سے چیزیں ہیں تو وہاں پہ کھانا جائز ہیں اور ادھر مسلمانوں کے دسترخانوں پر اگر ہمارے حرام کردہ چیزوں پر سے کوئی چیز موجود ہے تو وہ دسترخان مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے اللہ ہم یہ حکمات بڑی حکمت سے سمجھ کر اپنی زندگی مرائج کرنے کی توفیق کتاب فرمائے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ اور محفوظ عورتیں اور پاک دامن عورتیں کس میں سے مومنات میں سے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اور پاک دامن محفوظ عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جن کو کتاب دی گئی ہے مسلمان مردوں کو اہلِ کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے یاد رکھئے گا یہ حکم نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے یہ اجازت ہے یہ لچک ہے یہ جھوٹ ہے کچھ مجبوری اور استراری حالتوں کے لیے اور وہ استراری اور مجبوری کے حالتیں یہ ہیں کہ جب کبھی اگر کسی مسلمان مرد کو کوئی مسلمان عورت نکاح کے لیے میسر ہی نہیں تو اپنی بدکاری یا اپنے بندے نکاح کی تقویٰ کے ٹوٹ جانے کے خوف سے وہ کسی کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے یہ مجبوری کی حالت میں ایک آپشن دی گئی ہے حضرت عمر کے دور میں اگر ان کو پتا چلتا تھا کہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اگر کسی مرد نے کسی اہلِ کتاب کی خاتون سے نکاح کر لیا تو وہ اس کو کہتا تھا کہ اس کو طلاق دو کیا تمہارے پاس مسلم خواتین میسر نہیں تھی تو لہٰذا مجبوری کی حالت کیلئے یہ اجازت چھوٹ اور لچک دی گئی ہے اہلِ کتاب خواتین یا کتابی خاتون کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت دی گئی ہے اور یاد رکھئے گا یہ اجازت بھی ساتھ اس تاقید اور اس تنبیح کے ساتھ ہے کہ اگر وہ اپنے اپنی اولادوں کے دین ان کے اقائد کی حفاظت کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ ماں کا بچوں کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے بچے بولی بھی بولتے ہیں تو کس کی بولتے ہیں مادری زبان ہوتی ہیں بچوں کی بولی بچوں کا لہجہ ہی نہیں بچوں کی سوچ اور بچوں کے خیالات بھی ماہی کے مطابق ارے نانیال کے ساتھ جو پیار ہوتا ہے وہ دھردیال کے ساتھ ہوتا پھرتا ہے یہ کیوں کیونکہ ماں جہاں خوش ہے ماں جہاں راضی ہے ماں جہاں کامفٹیبل ایر ایز ہے بچوں کا رجحانہ نہ کرتے اس چیز کی طرف زاتہ ہوتا ہے لہٰذا وہ ماں کے اگر کتابیہ خاتون کے عقائد اس کے طریقے اس کی عبادات کا بچوں پر اثر ہونے کو روکنے کی طاقت اور استطاعت وہ مرد رکھتا ہے کہ اپنے بچوں کے دین اور عقائد کی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر اس کو قوان فسکم و اہلی کم نارا اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ساتھ ساتھ پھر بہت کڑی نگرانی اور حفاظت کا معاملہ احتیار کرے مردوں کو مسلمان مردوں کو تو کتابی عورت سے نکاح کی اجازت دے دی گئی لیکن مسلمان عورت کو کتابی مرد کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے ایک مسلمان خاتون کو اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دی گئی اور بڑی حکمت ہے آپ دیکھیں کہ گھر کا نظام اور ویسے بھی قرآن اور حدیث کا وزا کردہ گھر کا نظام بھی کیا ہے مرد کا وام ہوتا ہے سارے کا سارا کس کا ہے مرد کا اور چاہے وہ میل ڈومینیٹڈ ماشا نہ ہو قرآن بھی اس میں یہی سکھاتا ہے تو ایک خاتون اگر کسی اہل کتاب کے ساتھ نکاح کر کے اس کے گھر میں جائے گی تو سسٹم اس کا ہوگا رنگ اس کا ہوگا سسٹم آف گھر کا اور ایتکس کا اور موڈ آف لائف کا نظام اس کا ہوگا اس کے اندر صرف اس کے اپنے ہی نہیں اس کی اولادوں کا دین ضرور اور ضرور خدشے میں ہوگا لہٰذا اور مردوں کو اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ نکاح کی ممانیت کر دی گئی مردوں کو کہا گیا کہ جب تم کتابی عورت کے ساتھ نکاح کروگے تو کیا کروگے بشرت کہ تم ان کے مہر ادا کر دو کوئی حق مہر دینا صرف مسلمان عورتوں کو یہ نہیں تھا ہم نے پیچھے سورہ نے سامی بھی تو دیکھا تھا کہ جب مسلمان مرد نکاح کرتا اگر وہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرتا ہے تب بھی دے گا اگر کسی لونڈی مسلمان سے نکاح کرتا ہے تب بھی دے گا اور آج آپ نے دیکھا کہ اگر ایک مسلمان مرد ایک اہل کتاب یا کتابی عورت سے نکاح کرتا ہے تو حق مہر وہ تب بھی دے گا حق مہر شرائط نکاح میں سے ہے وہ جس کے ساتھ بھی نکاح کرے گا اس کو اس کے نکاح کے عوض اس کو حق مہر ادا کرنا یہ قرآن کا حکم فریضہ دین سنت معقدہ اور حدیث کا نمونہ اور حکم ہے تو جب تم ان سے نکاح کرو ان کے حق مہر انہیں ادا کر دو اور نکاح کیسے کرو محسنین یعنی تم عیسائی عورتوں تم یہودی عورتوں تم کتابی عورت کے ساتھ بھی نکاح کروگے تو ان کو حسار نکاح میں محفوظ کرنے کی نیت سے کروگے مسلمان مرد کبھی بھی گھر بسانے کی نیت کے علاوہ نکاح نہیں کرتا نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے گھر بسانا ہے اور اس سے واضح طور پر پھر دوسری دفعہ نکاح متاح کی حرمت ثابت ہو رہی ہے وہ نکاح متاح جو اس قول و قرار اور معاہدے پر کیا جاتا ہے کہ عارضی طور پر نکاح ہوگا جب آپس میں جسمانی خواہشات کی تکمیل کے بعد اس نکاح کو توڑ دیا جائے گا تو یہ نکاح نکاح متاح ہے اور نکاح متاح کی خرمت اس آیت سے ثابت بار بار ہوتی چلی جار رہی ہے کہ نکاح کا مقصد گھر بسانا ہوگا مرد جب غیر اسلامی خاتون کتابی عورت سے نکاح کرے گا تو اس کا مقصد جسمانی لطف اندوزی کے بعد اس کو آزاد کرنا نہیں گھر بسانے کی نیت سے اس کو حصار نکاح میں محفوظ کرنے کی نیت سے نکاح کرے گا غیر مسافحین سوائے یہ کہ مادہ شہوت بہانے کے لیے شہوت رانی کی نیت سے وہ نکاح نہیں کرے گا وَلَا مُتَّخِذِ اَخْدَان اگلی دفعہ پھر سے دوہرایا گیا کہ کسی سے پوشیدہ دوستیاں پکڑنے کا طریقہ بھی شریعت کا طریقہ نہیں یہ لا ہے قرآن کا پوشیدہ دوستیاں پکڑنا لا ہے قرآن کا جیسا لا تھا جھوٹ پر شراب پر جوے پر نشے پر قتل پر چوری پر زنا پر ڈاکے پر جیسا بوتوں کا لا ہے ویسا ہے وَلَا مُتَّخَذِ اَخْدَان پوشیدہ دوستیاں گھومنا پھرنا باتیں فیس بوکس گاسپنگ فلرٹنگ ڈیٹنگ انٹرنیٹ میلنگ میسیجنگ جس بھی شکل میں ہے قرآن کا لا اور قرآن کا لا کا ارتکاب کرنا حرام کاموں میں سے ہے جو ایمان لانے کے پاند اللہ کی حقامات کا انکار کرے گا ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کرے گا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی حیسائیہ ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا یا ایوہ اللزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو کیا کرو جیسے ہو ویسے ہی اٹھ کر کھڑے ہو جدھر مرضی روک کرو سورہ بکرہ میں وضاہ سے کہا گیا تھا اور اسے میں نے آپ کو نماز کی دیفنیشن میں کیا بتایا تھا نماز کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ عبادت ہے جو ایک خاص وقت پر ایک خاص سمت میں ایک خاص جسم کی پاکی کی حالت میں ایک خاص لباس پہن کر ایک خاص طرح اٹھا بیٹھا جھکا سجدہ رکو کیا جاتے خاص الفاظ مقصوص الفاظ پکارے جاتے یہ نماز ہے لہذا جسم کی پاکی کی بھی تمہاری خاص حالت ہوگی اور وہ ہی ہاں پہ سکھائی جا رہی ہے جب تم نماز کے لئے اٹھو تو کیا کر لو سورہ المائدہ میں چار فرائز وضو کا بیان کیا جانا کتاب الوضو میں بخاری شریف میں ہم وضاحت سے ساری ڈیٹیل پڑھ چکے اس لیے میں بہت زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں اے چہروں کو اور تمہارے ہاتھوں کو کہا تک تمہاری کونیوں تک اور کیا کیا کرو اور تم اپنے سروں کو مسہ کر لیا کرو اور کیا کرو چوتھا فرائز وضو اور تمہارے جو پاؤں ہیں ان کو کعبین تمہاری وہ جو ابھار ہے نا کعبا کس کو کہتے وہ جو پنڈلی تمہاری جہاں پہ تمہارے پاؤں کو ملتی اور وہ پہ ہڈی کا ایک ابھار ہے نا تمہارے ٹخن وں تک ان کو دھولیا کرو چار فرائز وضو اور یہ جو کہا جا رہے کہ جب تم اٹھو نماز کے لیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ نماز کے لیے انسان اٹھے اور اس کا وضو نہ ہو اور وضو کی تحارت نہ ہو اور وضو میں نقص آگیا ہو تو پھر یہ وضو کرنا لازم ہے قرآن کی آیات کی تشریح توضیح وضاحت حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں تو جب تم اٹھو نماز کے لیے تو تم یہ وضو کرو یہ ہر موقع پر نہیں ہے ہاں مستحب ہوگا اگر ہر نماز پہ تازہ وضو کیا جائے اور وضو پر وضو کیا جائے وہ نماز کے درجات اور وضو کے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ تو بنتا ہے لیکن ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا وَعِزَا قُمْ تُمْ الْسَّلَاتِ ہر نماز کے لئے اٹھنے پر وضو کرنا یہ فرض نہیں ہے یہ مستحب ہے پسندیتہ ہے افضل ہے اور نماز اور وضو کے درجات کو بڑھانے اور گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی ہے نبی کی سنت سے بھی ثابت ہے لیکن اگر وضو موجود ہو تو وضو کرنا لازم نہیں ہے نواقص خارج یا داخل ہو جانا مثلا قبل یا دبر سے شرمگاہ قبل اور دبر سے رفع حاجت کا ہو نا بھولو براز یعنی رفع حاجت کا ہو نا ہوا کا خارج ہو نا اور ہوا وہ جس میں آواز آئے اور یا جس میں بو آئے اسی طرح رفع حاجت کے علاوہ قبل دبر سے یعنی پشاب یا بخانے کی جگہ سے پیپ کا نکلنا خون کا نکلنا کیڑوں وغیرہ یا پتھروں وغیرہ کا خارج ہو جانا یا معاینے کے لیے یا علاج وغیرہ کے لیے کچھ آلات کا یا کچھ اور چیزوں کا داخل ہو نا اسی طرح حیض اور نفاس خون آتے سار ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے کہہ کرنا مو بھر کے کہہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے خون کے بہنے کے حوالے سے اختلاف رائے موجود ہے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ اگر خون بہ جائے زخم سے نکسیر کی شکل میں نوز بلیڈ تھوک یا بلغم میں اگر تھوک سے زیادہ خون کی مقدار ہو جائے خون کی کی وغیرہ آ جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن آئیمہ آربہ میں سے باقی تین آئیمہ کے نزدیک وضو قائم رہتا ہے خون کے بہ جانے کے باوجود اسی طرح سو جانا بے ہوش ہو جانا غشی تاری ہو جانا جیسے مرگی وغیرہ کا دورہ ہے ازواج کے درمیان جسمانی تعلق بوسو قنار کا کرنا یا شہوت اور جسمانی خواہشات کی ذہنی حالت میں ایک دوسرے کو چھونا یا بوسو قنار وغیرہ کرنا ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے مزی کا خارج ہونا وضو کے ٹوٹنے کا ایک معاملہ اور اسی طرح ایک میت کو غسل دینا بھی نواقص الوضو میں سے ہے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا افضل اور مستخب ہے لیکن اگر مجبوری کے تحت غسل نہ کیا جا سکے تو کم از کم وضو کرنا لازم نواقص الوضو ہم نے زیادہ وضاہ سے کتاب الوضو بخاری میں پڑے لیکن اس پسے کچھ فہرست تو لہٰذا یہ معاملات اگر نواقص الوضو کے موجود ہوں تو پھر تم یہ طریقہ اختیار کر لیا کرو یہاں پر چار فرائز وضو کا ذکھر ہے جو عام وضو کا طریقہ ہم سب اپناتے ہیں اس میں ان چار فرائز وضو کے ساتھ وضو کی سنتیں بھی موجود ہیں تو ہمارے مسنون وضو کے طریقے کے مطابق فرائز وضو کے ساتھ وضو کے مسنون طریقے بھی ساتھ ہی شامل کر دیئے گئے ہیں تو پہلا فرہ وضو کا فرض تم دھولو اپنے چہروں کو لیکن اس سے پہلے سنت کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حدیث میں بھی تعقید فرمائی کہ جب وضو کرنے لگے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو یہ مسنون طریقہ ہے کچھ فرائز ہیں کچھ سنتیں دونوں کو ملا کر پورے کا پورا وضو وضا ہوتا ہے فاق سلو وجو حکم سے پہلے دو سنتیں بسم اللہ کا پڑھنا اور ہاتھوں کو گھٹ تک دھونا یہ دونوں سنت سے ثابت ہیں اس کے بعد فاق سلو وجو حکم تم اپنے چہروں کو دھولو چہرے کا حکم کہاں سے کہاں تک تھوڑی یا چن گردن سے ملتی ہے اور دائیں اور بائیں کان کی لو تک پیشانی پربالوں کی جڑ سے لے کے نیچے جہاں پر تھوڑی گردن سے ملتی ہے اور دائیں کان کی لو سے لے کے بائیں کان کی لو تک یہ سارا علاقہ چہرے کے حکم میں موجود ہے اور اس کو پانی سے دھونے کا حکم فرائز وضو میں ہے اس علاقے میں اگر کوئی نوز پن وغیرہ ہے تو اس کو ہلانا فرائز وضو حکم یہ تو فرائز وضو میں ہے لیکن اسی حصے میں مو یہ تو چہرہ ہے مو کے حوالے سے قلی کرنا یا غرار کرنا یا قلی کر کے ساتھ انگلی سے دانتوں کو ساف کرنا اور یا مسواق وغیرہ کرنا یہ مو کے حوالے سے سنت کا اضافہ ہے چہرے ہی میں ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت کا اضافہ ہے گویا قرآن نے صرف چہرے کا حکم دیا لیکن سنت نے مو اور ناک کا طریقہ بھی سکھا حکم وَعَيْ دِيَاكُم إِلَى الْمَرَافِقِ اور ہاتھوں کو تمہارے کونیوں تک اس میں سنت نے پہلے دائیں اور پھر بائیں کی سنت سکھا دی حدیث نے کونی کی تاقید کا تذکرہ فرما دیا اور سنت نے ایک نمونہ دکھا دیا إِلَى الْمَرَافِقِ طرف کونیوں کے ہاتھوں کو ان پر مساہ کا تصور نہیں فاغ سلو کے بعد حکم آ رہا ہے گویا ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا لازم ان کے اوپر مساہ کرنا یا کونی سے کم بازو کو دھونا یہ فرائز وضو میں کمی ہوگی اور اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا سنت کا ایک واقعہ بھی موجود ابھی کچھ نے ایک شامی جبہ بہن رکھا تھا آپ نے رفائی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب وضو کا طریقہ اختیار کیا آپ نے کوشش کی کہ وہ شامی جبے کی آستین اوپر کر دیں لیکن جب وہ آستین اوپر نہیں ہوئی تو آپ نے اس بازو کو جبے یا کرتے کے نیچے سے نکال کر دھویا اور پھر آپ نے اپنے موزوں پر مسا کی گویا جہاں مسا ہو سکتا تھا آپ نے مسا کیا لیکن بازو کے کرتے پر مسا نہیں ہو سکتا تھا اس ہی لئے آپ نے شامی جبے کے نیچے سے آستین میں سے بازو کو نکال کر جبے کے نیچے سے نکال کر اس بازو کو دھویا تو گویا ہاتھوں سے لے کونی او تک دھونا یہ فرائز وضو میں سے ہے اس کے اوپر مسا کرنا فرائز وضو کی کمی ہوگی اور وضو کی تکمیل میں رکاوٹ آئے گی اس کے بعد ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ یہ فرائز وضو ہے لیکن سنت میں انگلیوں کا خلال کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور پہلے دائیں اور پھر بائیں کو دھونا یہ بھی سنت سے ثابت ہے وَمْسَحُو بِرَعُسَكُمْ اپنے سروں کا مساح کر لو کی کیسے ہوگا حدیث میں سنت میں طریقہ بتایا گیا بالوں کی جڑ سے لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پیچھے گدی تک لے کے گئے اور پھر اس کو واپس لائے یہ مساح سر کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ فرائز وضو ہے لیکن سر کے مساح کے ساتھ کانوں کا مساح کرنا یہ وضو کا مسنون عمل ہے کوئی ہر فریضے کے ساتھ کوئی نہ کوئی سنت کا اضافہ کیا جا رہا سر کا مساح کرنا فرض ہے اور کانوں کا مساح کرنا سنت سے ثابت ہے گردن کا مساح سنت سے ثابت نہیں ہے اس کے بعد چوتھا فریضہ وضو وارج لکم الال قابین اور تمہارے پاؤں کو ٹخن و تک دونوں پاؤں کو ٹخن و تک دھونا کہ بال برابر علاقہ بھی خوشک نہ رہ جائے یہ بھی فرائض وضو کی تکمیل کے لیے لازم ہے حدیث کی تعقید واضح طور پر واقعہ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے حوالے سے صحابہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم سفر پڑھتے ہم نماز کی جلدی اور شتابی میں ہم نے جلدی جلدی وضو کیا کہ ہمارے ٹخنوں میں سے کچھ علاقہ خوشک رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ نے دور ہی سے پکارا اونچی آواز میں پکارا خوشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ ہے گویا اگر نماز قبول نہیں تو جنت میں داخلہ نہیں تو لہٰذا خوشکیڑیوں سے جہنم کی آگ یہ فرائض وضو میں سے ہے ٹخنوں تک دھونا لیکن اس میں پہلے دائیں اور پھر بائیں کو دھونا سنت سے ثابت ہے اور انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت کا اضافہ موجود ہے تو گویا ہمارے وضو کے طریقے میں کچھ فرائض ہیں یاد رکھئے گا فرائض وضو کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا وضو کے سنت کے طریقوں کے اضافے کے بغیر وضو مکمل تو ہو جائے گا لیکن سنت کا اضافہ کرنے والوں کے لیے عجر سواب وزیلت وضو کے درجے اور نماز کے درجوں میں اضافہ ہو جائے گا اور حدیث کا وہ وعدہ بھی موجود ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت کے مطابق بنا سوار کے وضو کرتا ہے اور پھر وضو کے بعد اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے تو گویا فرائز وضو کے بغیر وضو نہیں ان کا کرنا لازم ہے اگر مسنون طریقے بیچ میں شامل نہ بھی کیے گئے تو وضو کی ادائیگی ہو جائے گی لیکن اگر مسنون طریقے اپنا لیے گئے تو عجر بڑھ جائے گا سواب بڑھ جائے گا نماز اور وضو کا ترجا بڑھ جائے گا گناہوں کی بخشش اور جھاڑ جائے گا اور جنت کے آٹھوں دروازے کھولنے کی خیر اور خبر بھی مل جائے گی تو لہذا جب وضو کر رہے ہیں تو فرائز وضو کے ساتھ مسنون طریقوں کی آمیزش کر لینا بہتر اور مستحب ہے وضو کے آزا کے حوالے سے یہ یاد رکھئے وضو کے حالات میں اگر وضو کے آزا کو احتمال کے ساتھ کمپلیشن کے ساتھ ایک دفعہ بھی دھو لیا گیا تو وضو عطا ہو جائے گا باقی حاصل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے آزا کو بس وقت ایک دفعہ بھی دھویا بعض وقت دو دفعہ بھی دھویا اکثر موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے آزا کو تین ہی دفعہ دھویا کیونکہ تین دفعہ دھونا افضل ترین مستخب ترین اور وضو کے درجے کو بڑھانے کا ذریعہ ہے لیکن تین سے زائد دھونا حدیث کے حوالے سے مکروح ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کی آپشن ہے لیکن تین سے زیادہ یعنی چار دفعہ وضو کے آزا کو دھونا مکروح قرار دیا گیا ہے وضو کے آزا کو تین دفعہ سے زیادہ نہیں دھویا جائے گا وضو کے دوران کچھ پڑھنا دعاوں کا پڑھنا بازو چہرے وغیرہ کدھوتے وقت کلمات کا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ثابت نہیں ہے آغاز پر بسم اللہ اور انتہا پر دو مسنون دعاوں کا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے ثابت ہے وضو وہ عمل جو گناہوں کی بکشش اور جھڑنے کا ذریعہ ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کی فضیلت بتاتے وے سوال کیا تھا اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر ایک نہ جاری اور وہ پانچ دفعہ اس میں کوئی کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچھ ایل باقی رہے گا صحابہ نے فورا نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرما پھر یہ مومن کی پانچ وقت کے نماز کے وضو کا ہے اور آپ نے یہ بھی خوش خبری دی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے آزا کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ جب وہ مو کو کلی کرتا ہے تو اس کے مو کے گناہ کتنے زیادہ ہوتے نا زبانوں کے گناہ وضو سے اس کے مو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں پھر ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے چیرے کو دھوتا ہے تو آپ نے فرمایا یہاں تک اس کے پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے اور ہاتھ اور پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے تک سے گناہ جھڑ جاتے لیکن یاد رکھئے گا حدیث کے الفاظ یہ بھی موجود ہیں کہ یہ فرائض وضو کے جو چار آزا بتائے گئے ان میں کوئی بال برابر علاقہ بھی خوشک رہ گیا تو یہاں تک حدیث میں وہ تعقید ہے کہ خواتین نے پوچھا کہ اگر ہم آٹا وغیرہ گونتی ہیں تو کوئی آٹا ہمارے ناخنوں پر لگا رہ جاتا ہے تو اس کا معاملہ کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہئے کہ تمہیں اس کو خورج دو آٹا ہو یا ناخنوں پر لگا ہوا کوئی نیل پالش ہو کوئی پینٹ ہو اگر وہ کوئی ایسی لیپ کوئی ایسی واتر پروف کورنگ اور کوٹنگ کر دے گا کہ جسم کی اس حصے کو پانی ٹچ نہیں کرے گا تو پھر دہر آ رہی ہوں اگر بال برابر علاقہ بھی آزائے وضو میں سے خوشک رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا اور جس کا وضو مکمل نہیں ہوگا اس کی نماز بھی نماز نہیں ہوگی وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے وضو کے حضاء کے حوالے سے حدیث میں وہ بہت پیاری سی خوش خبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے نے جب فرمایا تھا کہ میں حاشر میں آقب ہوں میں سب سے پہلے میدان حشر میں حاضر ہوں گا اور تمہیں پہچان گا تو صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اتنی خلقت اتنے لوگ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے تو آپ نے فرما بھی دیا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے اپنے وضو کی روشنی اپنے وضو کے آزا کی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے یہ چمک کیسے بڑھے گی اگر زیادہ ذوق و شوق سے کریں گے اگر زیادہ تین تین دفعہ کریں گے ہر نماز کے لئے تازہ وضو زیادہ آسان اور سہل اور میری اور آپ کی سفارش اور شفات کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اللہ جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطخرین وضو کا طریقہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایک اور حکم بتا دیا وَإِن كُن تم جنبا اور دیکھو اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر اوپر والا طریقہ کام نہیں چلائے گا آج میں پھر دور آ رہی ہوں آج ٹیسٹ میں جو بد گمانی اس کو کلیئر کرنے کے لیے دور آ رہی ہو کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہوگے تو پھر وہ جو وضو کا طریقہ ہے وہ قفایت نہیں کرے گا پھر اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ کیسے غسل کے طریقے سے باقاعدہ قرآن و حدیث کے غسل کے طریقے سے پاکی اور تحارت حاصل کرو لیکن ہمارا دین آسان ہے سہل ہے چھوٹ ہے لچک ہے جہاں ضروری ہے اگر مریض ہو یا تم کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کسی ایک کو رفائ حاجت کا معاملہ ہو یا تم نے عورتوں سے لمس کر لیا ہو یہ صرف لمس کا مطلب چھونا نہیں ہے جسمانی خواہشات اور عرضوں کی حوالے سے یا بوسو قنار وغیرہ کرنا شہوت کی خواہش سے چھونا ہے یا تم نے لمس کر لیا عورتوں سے اور تمہیں پانی نہ ملے پھر کیا کرو پھر تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے اور پھر تیمم کا طریقہ کیا ہے کویا اللہ سبحانہ تعالی نے بزو کا حکم بتایا غسل کا حکم دیا اور ساتھ پھر ایک آپشن اور لچک اور چھوٹ دے دی کچھ حالتوں کے لیے ہا اور یہ طریقہ کیا ہے تیمم کا طریقہ تیمم کا حکمت اور تیمم کا مقصد کیا ہے پاکی کو حاصل کرنے کی حص کو قائم رکھنا وہ حالت تیمم کب کب کیا جائے گا ہر وہ حالت جب پانی مل نہیں رہا پانی کا فقدان ہے پانی مل نہیں رہا یا پانی تو ہے لیکن پاک پانی نہیں ہے تیسرا پانی تو ہے لیکن وہ شخص پانی استعمال کرے گا تو اس کو نقصان ضرر یا اس کے بیماری کے بڑھ جانے کا امکان ہے یا بیمار پڑ جانے کا امکان ہے دونوں بات یاد رکھئے گا یا بیماری کے بڑھ جانے کا امکان ہے یا بیمار پڑ جانے کا امکان ہے مثل ایک بڑا ہے ضعیف ہے قمزور ہے اس کی ابھی ہسٹری موجود ہے کہ کچھ ہی مہینے پہلے یا مہینہ پہلے اس نے تھنڈا پانی استعمال کیا تھا یا وضو کیا تھا اور نمونیا ہو گیا ابھی مشکل سے اس سے اٹھا ہے اور اب پھر یاخ بستہ تھنڈا پانی سردی کی برف جمی ہوئی ہے اور اس کو یہ پانی مل رہا ہے این امکان ہے کہ اب یہ برف رسیدہ پانی یہ ضعیف نمونیا کا مرہ ہوا بچارہ استعمال کرے گا تو پھر دوبارہ اٹیک ہو جائے گا یہ ہے اس کے مرض کے بڑھ جانے کا امکان ہے یا اس کا کوئی ایسی مرض ہے کہ وہ پانی استعمال کرے گا سکن کی پرابلم ہیں کوئی خال جل گئی ہے کوئی زخم ہو گیا ہے کوئی کٹس ہیں کوئی فنگل انفیکشن ہیں کوئی اگزیما ہیں کوئی ناخن وغیرہ کی کوئی پرابلم ہے پانی کے استعمال کرنے سے ڈاکٹر کہہ رہے کہ وہ تکلیف بڑھ جائے گی اس کا کوئی اپریشن ہو گیا اس کا کوئی فریکچر ہو کے ہڈی ٹوٹ کے پلستر لگ گیا قسل نہیں کر سکتا بزو اس حصے پر نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کر لے گا ان تمام مجبوری کی حالتوں میں چاہے وہ سفر میں ہے چاہے اپنی رہائش میں وہ کیا کرے گا وہ تیمم کر سکتا ہے چاہے اس کو جنابت سے غسل کی حاجت ہو اور چاہے رفع حاجت کے بعد وضو کی حاجت گویا تمام تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے سفشنٹ ہو کا قفایت کرے گا یہ مجبوری کی حالتیں ہیں کونسی سیچویشن اگر غسل کی ضرورت ہے یا اگر غزو کی ضرورت ہے اور وہ اوپر وڑی سیچویشن جو ہے وہ کر رہی ہیں تو تیمم کر سکتا ہے تیمم کس کے ساتھ کرے گا سوائید تیمم پاکیزہ مٹی کے ساتھ جو جل کا راک نہیں ہوتی مثلا کاغذ کپڑا گتہ لکڑی یہ جل کا راک ہو جاتی ہیں ان سے تیمم نہیں ہو سکتا یا وہ چیزیں جو جلانے پر پگھل نہیں جاتی پلاسٹک نائلون پالییسٹرز شیشہ یہ سب چیزیں یا لوہا ایون دھاتیں ایون ان کے ساتھ تیمم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت ہائی ٹیمپریچر پر پگھل ضرور جاتی تو وہ ساری چیزیں جو جل کر خاک اور راک نہیں ہوتی اور وہ ساری چیزیں جو جلنے پر پگھل نہیں جاتی مثلا پتھر سیمنٹ چونہ ریت بجری ماربل مٹھی کے برطن اینٹیں یہ سارے پتھر نائی جل کر پگھلتے ہیں اور نائی جل کر راکھ ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے تیمم کیسے کیا جاتا ہے یہاں پہ صرف کہا جا رہا ہے فم سہو بیو عجوہکم وعیدیکم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مساہ کر لو لیکن زیادہ وضاحت حدیث سے آتی ہے دو صحابی اپنی رودان بتاتے ہیں کہ ہمیں قسل کی حاجت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت تمام کیا اب امامت کیلئے کھڑے ہوئے تو ایک راوی کہتے ہیں کہ میں زمین میں لوٹنے لگا جنابت کی احتلام کی وجہ سے غسل کی ضرورت تھی پانی ملا نہیں جماعت کھڑی ہو چکی ہے کہتے ہیں کہ میں زمین میں لوٹنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تیرا لوٹنا کیسا تھا مجھے سے زمین میں رول پول ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے مٹی مجھے مجھے پانی ملا نہیں تھا اور مجھے غسل کی حاج ہوتی تو میں اس لئے زمین میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا تاکہ سارے جسم پر اچھی طرح سے کیا ہو کیونکہ غسل کے دورانے تمام کرنا ہوتے کہ سارے جسم کے آزاب پر پانی کوئی بال برابر علاقہ نہ رہے ان کا خیال تھا مٹی بھی ساتھ ایسے ہی لگانی ہے تو گویا وہ تمام سے رول پول لنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے کیا بتایا تھا آپ نے فرمایا تیرے لیے اتنا کرنا ہی کافی تھا اور آپ نے پھر کیا انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر اپنے ہاتھ مارے پھر ان دونوں کو پھونک ماری اور پھر اس روایت میں پہلے اپنے چہرے کو اور پھر اپنے ہاتھوں کو ملا لیکن کچھ روایات میں پہلے چہرے اور پھر ہاتھ کو ملا تو گویا تیامم کا طریقہ کیا ہوگا ایک ضرب کا لگانا دونوں ہاتھوں سے ایک ضرب کا لگانا ایک ہاتھ سے نہیں ہے دونوں ہاتھوں سے ایک دفعہ ضرب لگائی جائے گی ہلکی سی پھونک دونوں ہاتھوں کو ماری جائے گی ان ہاتھوں کے ساتھ پہلے چہرے کو اور یہ وہی چہرہ ہے اسی پورے کے پورے چہرے کو ہاتھ لگایا جائے جس پر پانی پہنچانا تھا چہرے کو مسا کیا جائے گا اور پھر ہاتھوں سے ایک دوسرے ہاتھ کا مسا کیا جائے گا اور یہ سارا عمل ایک دفعہ ہوگا ضرب بھی ایک پھونک بھی ایک ہاتھ البتہ دونوں پہلے چہرے کا مسا اور پھر ہاتھوں کا مسا اس میں بالوں کا بازوں کا مسا پاؤں کا مسا سر کا مسا کانوں کا مسا کچھ شامل نہیں ہے اور یہ مسا بھی ایک دفعہ ہے ایک دو یا تین دفعہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف لچک ہے آسانی ہے سہولت ہے ان سیچویشن کے لیے اور مقصد کیا ہے کہ اس شخص کے دل میں ایک حص قائم رہے جب وہ ناپاکی کی حالت میں تو موڑھ آگے اللہ کی عبادت سے پہلے کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو پاکی اکوائر کرنے کی کوشش اور وہ حص کا قائم رکھنا یہ اہم ہے جس کے لیے اللہ نے یہ طریقہ رائچ کیا یہ تیمم کی مدت صرف اس وقت تک رہے گی تیمم کی لچک اور سہولت صرف اس وقت تک یا وضو کا کرنا لازم ہو جائے گا اللہ نے فرمایا کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے شاید یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ ربی عینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ جعلی سبورا و جعلی شکورا و جعلی فی عینی سغیرا و فی عیون الناس کبیرا ربنا لا تزی قلوبنا براد اسحديتنا وحب لنا من لدن کا رخب انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد ان لا اله الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان رب 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 عز ست و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سوم آمین